کیا لکش بانج ہے اور وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی کیا وہ ارمان کی تھرڈ وائف ہے انہی سبھی سوالوں کے جواب دیئے ہیں آج پائل ملک نے انہوں نے ان سوالوں پر کیا کے لیے ریفکیشن دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کسک کی بات کرتی ہے ہم کو یہ تک بورا لگتا ہے تو ایک نوکرانی ہے نوکرانی کے قوت کے حساب سے رہے تو زید خان سے آیاں توبا کو پٹواتی ہے چھنال آیاں توبا سے زید خان کو پٹوائے گا یہ بہت گندہ کمنٹ آپ کا یہ کمنٹ مجھے پڑھنا اس لیے چلوڑی تھا کہ آپ ایک لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں بورد ہوئے جو کہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے لکش ہماری گھر میں ہماری فیملی ممبر ہے وہ بچوں کو پہلے دن سے دیکھ رہے ہیں اس کے لئے تینوں بچے ایک جیسے تینوں کے چاروں بچے وہ چاروں بچے کو اتنا پیار کرتی ہے جتنا وہ اپنی فیملی میں اس کی بھابی کو بچہ ہوا تھا وہ ایک دن نہیں روکی اس نے ہماری گھر کے پرابلمز دیکھی میں بیمار پڑھاتی تھی بچے بیمار پڑھاتی تھی وہ ساری چیزیں چھوڑ گیا ہمارے ساتھ رہتی ہے لکش تینوں چاروں بچے کو بہت خوش رکھتی ہے بہت پیار کرتی ہے اور یہ تو بلکل بھی اچھ بیگ بوز کے باہر آنے کے بعد ہی طرح طرح کے سوال جو ہے وہ ملک فیملی کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پر پائل کے اوپر بہت زیادہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے جا کر وشال پانڈے اور ارمان میں فائٹ کروائی تھی لیکن اب ایک اور سوال اٹھ رہا ہے کہ آخر پائل کو لکش پر کلیریفیکیشن دینے کی کیا ضرورت پڑی کیا لکش اور ارمان کے رشتے پر شک ہے کیا لوگوں کا شک کرنا بیکار نہیں ہے اس بات میں کتنی سچائی ہے فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں